ہماری ہماریہ پر ایک کنٹیشنل سٹریٹمنت میں مجھے آ راکھتا ہے ایک کنٹیشنل سٹریٹمنت میں بھی تم نس راکھتا ہے سکین پر آپ کو یہ پروگرام دیکھائی رہے ہیں پہلے سے بنایا ہے تاکہ آپ کو دائم بچ جائے سکین پر گوازے پر بنائیں گے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ رہے ہیں یہ پروگرام میں میں کیسے میں اینٹر کروں گا یہ مجھے ڈسپلائی کرے گا کہ یہ نمبر ایون ہے یا اوڈ ہے اب ایک نمبر انٹر کروں گا تو اس وجہ سے میں نے ایک میموری بنا دی اور پھر مجھے کنسول بینڈو پہ یہ دو سٹیٹمنٹس کے ایک مجھے یہ پلیز انٹرہ نمبر ڈسپلائی کرے گا اور پھر میں اس کو ایک ویلیو دوں گا سی ان کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے ایک ویلیو مانگے پھر یہاں پر میں نے ایس کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کی ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے تو ایس میں میں نے ایک ویلیو میں نے انٹر کی ہے اس کو آپ ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں اس سے جو ریمینڈر آتا ہے اگر وہ زیرو ہو تو آپ مجھے ڈسپلائی کرے کے جو نمبر آپ نے دیئے وہ ایون ہے اگر یہ کنڈیشن غلط ہوا تو آپ ایس پہ آجائے ایس پہ جو سٹیٹمنٹس میں نے لیکے وہی سٹیٹمنٹس آپ مجھے ڈسپلائی کریں تو جو ایون پروگرام کا لوجک ہے جتنے بھی ایون نمبر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر ہمیشہ زیرو آتا ہے اور ریمینڈر کے لیے ہم سی پیس پیس میں پرسنٹیج کا سائن یوز کرتے ہیں اب اگر ہنڈرڈ لے لیں ہنڈرڈ کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر کیا آتا ہے یا سے یہ والا ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو سے کوشنٹ فیفٹی آتا ہے ریمینڈر زیرو آتا ہے تو زیرو ایکول ٹو زیرو کنڈیشن ٹرو ہو گیا تو یہ سٹیٹمنٹ مجھے ڈسپلائی کریں اگر یہ کنڈیشن فالس ہو گیا تو آپ پھر یہ کیا کریں گا یہ سارے سٹیٹمنٹ کو یہ سکپ کرے گا اور اس میں جو مین سٹیٹمنٹ سکی ہے یہ وہی ڈسپلائی کریں گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشن اگر غلط ہو تو آپ اس پہ آیا کریں اور اس میں جو کچھ مینے لے گئے وہ مجھے پرنٹ کرائیں اب اگر ان کی ویلیو میں ٹین دوں تو ٹین ڈیوائیڈ بائی ٹو کوشنٹ کیا گا فائف آئے گا ریمینڈر زیرو آئے گا تو یہاں سے پھر زیرو آ جائے گا انٹ زیرو ایکول ٹو زیرو تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر ایون ہے تو یہ مجھے ڈسپلائی کریں گا اب اگر میں فائف دوں تو فائف ڈیوائیڈ بائی ٹو سے کوشنٹ ٹو آئے گا اور ریمینڈر ون آئے گا تو ون اس ایکول ٹو زیرو کنڈیشن رونگ ہے ون ٹو زیرو کے برابر نہیں تو یہاں سے یہ سکیپ کریں گا اور اس میں جو میں نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے یہ والی انٹر اس آٹ تو یہ مجھے ڈسپلائی کریں گا اب اس کو میں میں بیلڈ کرتا ہوں اور رن کرتا ہوں پلیز انٹرہ نمبر میں دیتا ہوں ٹین تو دہ نمبر یوں انٹر اس ایون ابھی میں ایک اور نمبر دیتا ہوں نائن تو دہ نمبر یوں انٹر اس آٹ اس ہاو اندہ ایف سٹرکچرز یوز ناو اب ایک اور پروگرام پر ہم جاتے ہیں جس پہ یہ والا تو یہاں پر یہ کل والا پروگرام ہے جو میں نے بنایا تھا میکسیمم نمبر کے لیے تین وہی سب کچھ ہے وہی کنڈیشنز ہیں بس اب یہاں ایف میں کیا کرتے کہ یہ سارے کنڈیشنز چھک کرتا ہے تینوں اور ایف اس ایف میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو ایف میں یہ کیا کرتے کہ یہ کنڈیشن بھی چھک کرے گا یہ بھی چھک کرے گا اور یہ تو ایگزیکیشن ٹائمز یادہ لیتا ہے ایف اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک کنڈیشن ٹو ہو گیا تو پھر یہ اور کنڈیشنز کو سکپ کرتے پھر یہ سارے کنڈیشنز چھک نہیں کرتے جس طرح وہ اس طرح ہمارے پاس ایگزیکیشن ٹائم بھی بچے گا تو یہاں پر میں ایف اس سٹرکچر یوز کرتا ہوں ایف 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 تو یہ ابھی جو ہے یہ ہے ایف 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 یہ ملٹی ایف 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 ہے کیونکہ یہاں پر یہ اگر کنڈیشن کو ہوگا تو کمپیلر اس بلک کو اگنور کریں گے یہ چھک نہیں کرتے تو کمپیلر کے ایسیکیشن ٹائم اور کمپیلنگ ٹائم سے ہوگا تو اگر یہ کنڈیشن رون ہو گیا تو پھر کمپیلر کیا کر گیا پر آئے گا یہ کنڈیشن چھک کرے گا اگر یہ true ہو گیا تو compiler یہ والا ignore کرے گا اگر یہ بھی false ہو گیا اور یہ بھی false ہو گیا تو compiler پھر آخر میں یہی چھک کرے گا اگر یہ false ہو گیا تو پھر ہم اس کے یہ else میں ایک statement لکھیں گے اگر تینوں conditions فالس ہو تو پھر ہم اس میں condition لکھتے کہ see out invalid اچھا اب elsef کا کیا مطلب ہے elsef بھی یہی چھک کرے گا مگر تب چھک کرے گا جب if کا condition wrong ہو اگر if کا condition true ہو گئے تو یہ سارے جواب کو میں نے بھی highlight کیا یہ ignore کرے گا if میں یہ نہیں ہوتا ہے if میں یہ سارے چھک کرتے تھے اس وجہ سے compelling time اور execution time ہم سے زیادہ لگتا ہے اب اس کو میں build کرتا ہوں اور run کرتا ہوں تو میں دیتا ہوں 6 okay build and run again 6 the number you enter is اچھا پہلے سے project کو میں activate ویڈ کرتا ہوں یا سیفٹی ویڈ ابھی میں build کرتا ہوں and run six five four six is maximum number four five six six maximum تو result if کا بھی ہوئی آتا ہے مگر if is کا بھی ہوئی آتا ہے مگر فائدہ کیا ہے if is if کا if پر فائدہ یہ کہ comparing time اور execution time time ہمارے ساتھ بچ جاتا ہے اب یہ تو چھوٹے پروگرامیں جب ہم large پروگرامز لکھتے توزنڈ آف لائنز تو وہاں پر ہمیں پھر وہ execution compiling time کی importance بہت زیادہ ہوتی ہوا پر چاہ تو ہم ایک اور پروگرام کی طرف جاتے ہیں بھی جو میں نے پہلے سے بنائے تاکہ اب لوگ کا time بن جائیں تین ویلیوز ہوں گے ان تین ویلیوز کو ہم انٹر کریں گے اور پھر وہ determine کریں گے کہ یہ تین ویلیوز میں سے کون کون سے equal ہے تو ابھی میں build and run کرتا ہوں ابھی اگر میں do two four five تو five اچھا اس کو پھر activate کرتا ہوں and then run two five four no one are equal ابھی میں آپ لوگ کو اس پروگرام پہ سمجھا دوں اچھا اچھا ایس میں میں نے لیکھا ہے کہ اگر x is equal to y and x is equal to z اگر تین ویلیوز سیم ہو گئی تو اب مجھے سی اوپ کرے all are equal اگر x صرف y کے برابر ہو گیا تو مجھے ڈسپلائی کرے کہ صرف x و y ہی equal ہے اگر y z کے برابر ہو گئے تو مجھے ڈسپلائی کرے کہ y اور z ہی equal ہے اور اگر اور اگر x z کے برابر ہو گئے تو مجھے ڈسپلائی کرے کہ x and z ہی صرف equal ہے اگر یہ سارے conditions wrong ہوگی مطلب کہ x y کے برابر مجھے ڈسپلائی کرے کہ no one are equal اچھا اس میں سے یہاں پر میں نے end operator use کیا ہے جو میں نے previous tutorial میں ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کو ایسا پروگرامز آئیں گے جہاں پر ہم اور operator بھی use کریں گے تو یہاں پر میں اس کو build کرتا ہوں ابھی end run کرتا ہوں x کی value میں دیتا ہوں one اور y کی value میں دیتا ہوں two اور z کی value پھر میں دیتا ہوں one تو آپ گیس کریں کہ مجھے کونسا condition x اور y کی value one one ہے x اور y تو x x اور z کی value one one ہے x اور z equal ہے تو یہ والا condition true ہے اور y کی value two ہے اور z کی value ابھی one ہے تو یہ بھی wrong ہے یہ بھی wrong ہے یہ condition بھی wrong ہے صرف fair true ہے تو یہ پر میں مجھے x&z are equal display کرے گا enter x&z are equal ابھی میں one one and two ہے تو ابھی x اور y کی value equal ہے تو x اور y یہ وہ condition یہ ہے تو اس وجہ اس کے اندر جو body میں نے لیکی x&y are equal تو صرف five مجھے وہ display کرے گا x&y are equal x&y are equal تو آپ لوگ کو ابھی بہت سوڑا بہت سمجھ ایک جائے آیا جاہا کہ ایفل کا میں لوگ کس طرح ایز ہوتا ہے اور ایفل ایفل سف بلٹی جو ملٹیپل ایفل سف وہ کس طرح ہوتا ہے تو اگر کئی پھر بھی کوئی فر игрыا بھاریں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھائیں اور پریکٹس اس پروگرام پر زیادہ کریں اور آپ نے آپ سے خود پروگرام سبانائیں آہ I hope you got it. And if there is any problems جز noi ۔ recover qu above went to the bleibt. Thank you for watching my ٹھیکٹوریل کیپین کونتاکت